محید سلام عدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہائی ٹیمی شورت کرتے ہیں ٹاپ فائب خبروں کی چار بچوں کے ساتھ ہوای دروپ سے پاکستان سے ہندوستان آنے والی سیما حیدر کو لے کر ایک دھمکی بھرا فون ممبئی پولیس کو آیا ہے فون کرنے والے نے سیما حیدر کو واپس پاکستان بھیجنے کی بات کہی ہے اگر سیما حیدر پاکستان واپس نہیں آئی تو چھبیس گیارہ جیسے آتنکی حملے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بارہ جولائی کو ممبئی پولیس کنٹرول روم کو یہ کال آیا تھا اب اس ماملے کی جانچ اب ممبئی پولیس اور کرائیم برانچ کر رہی ہے بیئر خریدنے کے بعد دکان کے سامنے پیشاپ کرنے پر دکاندار نے جب روکا تو کار کے بولٹ پر ایک کلومیٹر دور تک دکاندار کو دونوں یوک خسیٹ کر لے کر گئے ماملہ نوی ممبئی کے تربے کا یہ گھٹنا ہے جو سی سی ٹی وی میں قیت ہو گیا ہے دکاندار کی شکایت پر پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی تھانے کے کیسر میل کے پاس فلائی اوبر بریچ کا ساؤنڈ ویریر ٹوٹ کر نیچے گرنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں ایک چار پہیا گاڑی بھی چھتی گرست ہوئی ہے حادثے کی جانکاری ملنے کے بعد پرساسنک آملہ بھی موقع پر پہنچ گیا ہے کسی کے گھائل ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی آشک کے سنگ رنگ رہیلیا مناتے ہوئے ماں کو آٹھ سال کے بیٹے نے دیکھ لیا جس کے بعد دونوں نے مل کر آٹھ سال کے بیٹے انکیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاش کو ٹھکانے لگانے کیلئے قریب ٹیڑھ سو کلی میٹر دور پر فکوا دیا آخر کار ہتیا کے معاملے میں نویڈا پولیس نے مرتک انکیت کی ماں بھوری اور اس کے آشک اوم پال سہیت مانک اور امر سنگ کو گرفتار کر لیا ہے ڈلی کے گیتہ کالونی فلائیو اوبر کے علاقے میں کئی ٹکڑوں میں ایک لڑکی کی لاش ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہتیا کرنے کے بعد کئی ٹکڑوں میں کٹا گیا اس کے بعد ادھر ادھر بکھیر دیا گیا پولیس جانچ میں جھوٹی ہے اس طرح وحشیانہ قتل کس نے کیا اور کیوں کیا آخر یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے